ڈیئر اسٹوڈین اسلام علیکم آن لائن کلاسز جاری ہیں سبجیکٹ تو سبجیکٹ آپ کو لیکچر دیے جارہے ہیں آج ہم اس اردو کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں اردو کی کتاب کا پہلا سبق آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اس کے سب سے پہلے ہم پیش نمبر آپ آئیے نائن پہ اسی سلسلے میں یہ جو چپٹر آپ کو تحریر کیا ہے یہ ہے مولانا شبلی نومانی نے لکھا ہے اس کو سب سے پہلے اس کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو ان کے بارے میں مصنف ہیں یہ اس کے بارے میں پیپر میں مصنف کے بارے میں آتا ہے لکھنے کے لئے اس لئے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں بتائی گئی ہیں یہ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے مولانا شبلی نومانی بک میں دیکھئے پیش نمبر نائن ان کے ولادت کا دیاویں سن 1857 اور وفات کا سن دیاویں 1914 محمد شبلی نام اور شمس علماء خطاب تھا نومانی امام آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا آزم گھر ہندوستان میں پیدا ہوئے یہ سب چیزیں وہ ہیں جیسے امسی کیوز میں آ سکتی ہیں کہ ان کے والد کا کیا نام تھا ان کا خطاب کیا تھا وغیرہ وغیرہ ابتدائی تعلیم آزم گھر کے مدرسے سے حاصل کی آپ کے لیاقت یعنی عقل مندی کی وجہ سے سر سید علی گھر کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا یہی آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا یعنی یہ لکھنا شروع کیا آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا مولانا شبلی شاعر ہیں، عدیب ہیں، فلسفی ہیں، قانون دان ہیں، ماہر تعلیم ہیں، عالم دین ہیں اور مورخ ہیں آپ کی تصانیف میں یعنی جو بھی کتابیں آپ نے لکھی، اس میں کون کنسی ہیں؟ المامون، سیرت نومان، الفاروق، الغزالی، سوان مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں ہیں ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کا تعروف ہو گیا اب چپٹر پہ آئیے چپٹر اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بک میں دیکھئے گا پیج نمبر ٹین میں ریڈنگ کر رہی ہوں حضرت خاتیجت القبرہ رضی اللہ تعالی آنا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیس برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں زوجت میں رہی تھی یعنی سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زوجت ان کے ساتھ رہی وہ حضرت خاتیجہ تھی اور پچیس برس تک پچیس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی خدا کی قسم آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا اللہ آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان نہیں کی سہیے ایک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم اور ایک زوجہ حضرت آئیشہ جنہوں نے قرآن پاک کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرار دے دیا فرماتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام لونڈی عورت جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی یعنی منع نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ ہستے اور مسکراتے آتے یعنی بہت ہستے وے مسکراتے وے گھر کے اندر داخل ہوتے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو آسانی سے یاد رکھ لیں حضرت علی رضی اللہ یقین ہے نام کو سمجھ میں آ رہا ہوا پیج نمبر 11 پہ آئیے سیکنڈ پیرگراف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں رہے تھے یہ جو عمر آپ کو بتاتے ہیں سال بتاتے ہیں یہ کسی بھی طرح انسی کیوز نے آ سکتا ہے اس لئے اس کو دھیان سے یاد بھی رکھتے جائیں ذہن میں اس لئے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کی نزبت سوال کیا فرمایا آپ خندہ جبی نرم خون مہربان تبا تھے بہت نرم لہجے میں بات کرتے تھے خندہ جبی پیشانی جھکا دیتے تھے یعنی سر جھکا دیتے تھے مہربان طبیعت تھی سق مزاج اور تنگ دل نہ تھے کوئی برا کلمہ مو سے کبھی نہ نکالتے عیب جو اور تنگ گیر نہ تھے کسی کے عیب جو ہی نہیں کرتے تھے اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی بحث و مباعثہ یعنی کسی سے بحث نہ کی جائے ضرورت سے زیادہ بات نہ کی جائے جو بات مطلب کی ہو بس وہی مطلب کی بات کی جائے اور ظاہرے یہ تین خومیا آج ہم میں ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہیں دوسروں کے متعلق بھی تین باتوں سے پریس کرتے تھے اب وہ تین باتیں کیا تھیں جس سے وہ کو پریس فرماتے تھے کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی ایپ گیری نہیں کرتے تھے کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہوں میں نہیں لگے رہتے تھے یعنی کسی کے بارے میں جستجو میں نہیں لگے رہتے تھے وہی باتیں کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا کوئی دوسرا بات کرتا جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا تو چپ سے چپ چپ سنا کرتے تھے دوسروں کے موں سے اپنے تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے نہایت فیاز اور نہایت راست گو نہایت نرم طبیعت اور نہایت خوش صحبت تھے یعنی خوش مزاج تھے اگر کوئی دفعتن جان بوجھ کر دفعتن کہتے ہیں جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا یعنی ان کا گرویدہ ہو جاتا ان کو پسند کرنے لگتا لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا لیکن جیسے جیسے وہ آپ کو پہچاننے لگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا یعنی کس کس خوبیوں کی کس کس عادت کی یہاں تعریف کی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار نیک عادتیں بلکہ شمار نہ کی جانے والی کس کس خوبیوں کو ہم اچھا کہیں ہر ایک ہر روہ روہ ان کا بہترین تھا اخلاق کے عالی درجے پر فائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس قدر ان کی خوبیاں یہاں بتائی جا رہی ہیں اس کے بعد لاس پیرگراف دیکھئے پیج نمبر 11 کا ہند بن حبی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے یعنی ان کی صحبت میں رہتے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خودے سخت مزاج نہ تھے کسی کی توہین روہ نہ رکھتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے یعنی ہر بات میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کھانت جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے تھے یعنی کھا لیتے تھے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے آج دیکھیں آج کیا پکا ہے کھانے میں کیا پکا ہے ہم یہ سب کہتے ہیں اپنی لائف میں لیکن حضور کی خوبیاں یہاں بتائی جارہی ہیں کہ ہم یہ سے اپنانا چاہیے جریر بن پیش نمبر ٹویلف پہ آئیے آپ پیش نمبر بارہ پہلا پیغراف اب میں پڑھی ہوں ریڈنگ دیکھتے جائیے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرہ دیا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا میں خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ نہ دیا یعنی جب بھی وہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ مسکرہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہستہ تھا وقار و مطانت سے گفتگو فرماتے تھے کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مسافہ کرتے کوئی شخص بیٹھک کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود مو نہ پھیر لیتا مسافے میں بھی یہی معمول تھا یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑ دے مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے ہوئے نکلے ہوئے نہ ہوتے یعنی پاؤں مبارک ہم نشینوں سے آگے نہ ہوتے تھرٹ پیرگراف پہ آئیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقنین آپ بک میں دیکھ رہے ہوں گے بک میں دیکھ رہا آپ کا نہائی ضروری ہے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بن عبادر رضی اللہ علیہ وسلم آنا سے ملنے گئے واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحب زادے قیس رضی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ کر دیا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم رکاب جائیں یعنی ساتھ جائیں آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ علیہ وسلم تم بھی میرے اوٹ پر سوار ہو لو انہوں نے بے عدوی کے لحاظ سے تام مل کیا یعنی اگر میں سوار ہو جاؤں گا تو بید بھی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اشارہ فرمایا اشارت فرمایا کہ یا سوار ہو یا گھر واپس جاؤ اور وہ واپس چلے گی یعنی عدب کا یہی تقاضی انہوں نے سمجھا لاس پر اگر آپ دیکھئے پیش نمبر بارہ کا ایک دفعہ نجاشی کے ہاں ایک سفارت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا سفارت کے تین وفت کچھ لوگ آئے خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیئے صحابہ رضی اللہ علیہ انہوں نے ارز کی ہم یہ خدمت انجام دیں گے ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت بزاری کی ہے اس لیے میں خود ان کی خدمت بزاری کرنا چاہتا ہوں پیش نمبر تھرٹین پہ آئیے سیکنڈ پر اگراف میں پڑھ رہی ہوں اتبان بن مالک رضی اللہ علیہ جو اصحابِ بدر میں تھے ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاکر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر عزن مانگا یعنی اجازت مانگی اندر سے جواب آیا گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں جگہ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کر دو رکعت نماز ادا کی اس کے بعد سیکن پیغراب دیکھئے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک انساری تھے ان کا غلام گزار میں گوش کی دکان رکھتا تھا ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے آسل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں تشریف فرماتے چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کرو کھانا تیار ہو چکا تو آہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قدم رنجہ فرمائے کل پانچ آدمی تھے رہا میں ایک شخص اور ساتھ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آ جائے ورنہ رخصت کر دیا جائے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ساتھ لے آئے یعنی کتنے فراغ دل تھے اس زمانے کے لوگ کہ اگر پانچ کے بتائے چھے یا ساتھ لوگ بھی آ جاتے تھے تو ان کو بھی ان کی بھی مہمانداری کی جاتی تھی کسی شخص کی کوئی بات نہ پسند آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نیکس پیج پر آئیے تذکرہ نہ فرماتے پیج نمبر فورٹین پر پڑھ رہی ہوں میں پیج نمبر چودہ ایک دفعہ ایک صحاب عرب کے دستور کے مطابق زافران لگا کر زافران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہیے یعنی آپ کے سامنے آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس پر تاجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے آپ نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بدزمانی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں یا ملنا نرلنا چھوڑ دیں لاس پر اگر آپ دیکھیں سلام میں پیش دستی فرماتے تھے یعنی سب سے پہلے سلام کرتے تھے جب چلتے تو مرد عورتیں بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے ایک مقام پر مسلمان اور منافق اور کافر ایک جوہ بیٹھے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا سبحان اللہ کتنی ساری خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبق میں بتائی گئی ہیں اور یہ سبق جو ہے نام علامہ شبلی نومانی کے سیرت نبی سے ماخوز ہے اس کا یہ ام سی کیوز میں آتا ہے کہ یہ کس علامہ شبلی نومانی کی کس تسانیر سے یہ چھوٹا سا سبق لیا گیا ہے آگئی وہ سمجھ میں یقینین آپ کو چپٹر سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ بہت اچھی طرح جب سمجھ میں آجے گا اگر آپ خود سے اس کو ریڈنگ کریں گے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایم سی کیوز میں آتی ہیں اگر آپ نے چپٹر پڑھا ہوگا پراپر اچھے طریقے سے تو بہت سارے سوالات کے جوابات اس میں سے آپ خود بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی ایمیش فارمیٹ پر آپ کو اس کے ایکسرسائنز مل جائے گی اور اس کو پھر آپ کام کیجئے گا اور پھر جب چیکنگ کے لیے بلائے جائے گا تو کوپی لیا گئے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں نیکس سبق ہم پڑیں گے سبق ہم پڑیں گے